حکومت نے پھر بجلی گرا دی بجلی چھالیس پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی منظوری اضافہ اکتوبر تا دسیمبر دو ہزار بائیس کی سیماہی ایڈجیسمنٹ کی مد میں ہوگا بجلی سالفین پر پندرہ ارب پہنٹالیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافی وصولیاں اپریل سے جون کے دوران کی جائیں گی چینی کی سمگلنگ کی روک تھام پر اجلاس شگر ملز میں انوینٹری منیجمنٹ سسٹم کے نفاظ کی تجویز پنجاب کے خارجی راستوں پر مونیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ افسران کی بریفنگ چینی کی بڑتی کھیمتوں پر کابو پانے کی ہدایت کرونا کے واجاری شہر میں مزید پانچ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے محلک وائرس کا شکار چار افراد اب بھی ہسپتالوں میں زیرے علاج کرونا کی مصفت کیسز کی شراب پانچ فیصد ریکار امران خان کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنبیر الیاس کی نا اہلی پر تبادلے خیال کیا گیا پنجاب کے انتخابات اور امیدواروں کے ناموں پر غور سپیکر انجاب اسمبلی سبتم خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکنان کا سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے پولس کارکنان کے گھروں پر ناجائز چھاپے مار رہی ہے آئی جی پنجاب نے چار ڈی پی او سمیت ستائیس افصد بدل دیے حسن اقبال ڈی پی او سیالکورٹ تارک ولایت ڈی پی او پاک پتن تائیونا تفیل اقبال حمید ڈی ایس پی صدر ٹرافک لاہور مقرر مدرسر اقبال بابر نواز خالد محمود احمد سجاد کو نئی ذمہ داریاں تفریز ڈی ایس پی کے او در پر ترقی پانے والوں کے اعزاز میں تقریب آئی جی اسمان انور نے ترقی پانے والے افسران کو ڈی ایس پی کے رینک لگائے ایڈیشنل آئی جی ویل فیر ریاض نظیر گارہ ایڈیشنل آئی جی لوجسٹکس راجہ رفت نے بھی شرکت کی سی ایو امران امین کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ بابو سابو ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سرفیس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی پیش رفت و بادشیت ہوئی محمود بوٹی شادرہ میں زمین کے حصول سمیں دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا انسٹیوٹ آف پبلک ہیلپ میں ورلڈ ہیلپ ڈے پر سیمینار چیئرمین بورڈ آف منجمنٹ خالد مقبول نے شرکت کی ڈاکٹر الیاز گوندل ڈاکٹر جمشیت پروفیسر افشا تاہیر شریک ہوئے صحت مند غزہ اور علاج کی اہمیت پر بادشیت مکران وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ہیلت انیشیئیٹیو منجمنٹ کمپنی کے مندرجات پیش کیے گئے چیئرمین پی انڈی علی صرف راز ڈاکٹر احمد جاوید قاضی علی جان ڈاکٹر علی رزاق شریک ہوئے ایم بی بی ایس فورٹ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسو 88 اشاریہ 07 فیصد رہا ایویسینہ میڈیکل کالج لہور کی نبیلہ آوان نے 889 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی لاہور کے فیضان علی کی دوسری اور سیالکوٹ کے امیر ساجد کی تیسری پوزیشن مسلم لیگ نون لاہور کے وفد کا والٹن کا دورہ 14 شریف نمبر دار سے والدہ کی وفات پر تازیت پوجہ امران عزیر حمزان صدیق بھٹی یاسین سوحل کی فاتح فانی گلبرگ میں جنیو پروپرٹیز اور تعمیر پاکستان کے تحت گرینڈ پروپرٹی شو جنیو محمد علی کی دبائی میں جائیدات کے منصوبوں پر بریفنگ محمد سحیب کامران ماہے محمد علی سے میں دیگر شخصیات میں شرکت کی اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرے انتظام پنجاب یونیورسٹی ہوسٹل ڈراؤن میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا حبیر جماعت اسلامی صراز الحق عثمان خطانہ ابراہیم شاہد سمیت دیگر شرک ہوئے صدر چیمبر لین مارکٹ عابد پال نے افتاری کرائی فہیم رحمان سیگل تلہا پال عزیز بٹ اسماعیل بٹ بھی شرک ہوئے ہدایتکار جونس ملکی آخری برسی پر افتاری کرائی گئی محمد خالد محمود علی حسن گجر نوید یونس ملک پپوک روکر سمیت دیگر شخصیات بھی شریک عید کی آمد آمد بازاروں میں خریداروں کا رش خسا ایک صدہ بہار روایت کہیں خسے میں تلے کی بہترین کڑھائی کہیں موتی جھڑے ہیں ہر خسا ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے موسیقی